آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عاصف قریب الدین عاصف ان کی پہلی فلم کون سے تو ان کی ہدایت کاری میں کی پہلی فلم پھول 1945 میں باکس آف سوٹ پر اچھا کام کیا 1945 میں عاصف نے مغلعظم شاہن شاک کے درباری رقاصہ کی زندگی اور اس وقت پر مبنی فلم مغلعظم بنانے کا منصوبہ بنایا جو سید امتیاز علی تاج کے لکھے گئے اردو ناویل انارکرلی پر مبنی تھا اس فلم میں چندر موہن نے اکبر کا کردار نبھائنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت کی آنے والی اداکارہ نرگس خواتین میں مر کر کردار ادا کر رہی تھی تاہم 1945 میں فلم کی پروڈکشن شروع ہونے سے پہلے چندر موہن لیڈر چندر موہن کا انتقال ہو گیا اس وقت عاصف نے اگلی نوٹس تک فلم کو عارضی طور پر روک دیا تھا انہوں نے فلم حلچل تیار کی اور اسے 1945 میں ریلیس کیا اس وقت کے عاصف نے مغلعظم کو دلی کمار کے ساتھ مردانہ کردار اور مدوبالہ کو خواتین میں مرکز کردار میں دوبارہ کسٹ کیا اور اسی سال ان کی تیاری کا آغاز کیا 1960 میں بارہ سال کی تیاری کے بعد مغلعظم ریلیس ہوئی اور ہندوستان بھر کے سینیو ملکھروں میں زبادست ہیٹ بن گئی مغلعظم کے ریلیس اور کامیابی کے بعد عاصف نے محبت اور خدا محبت اور خدا موشن پکچر بنانے کا منصوبہ بنایا جو ان کا پہلا ڈائریکشنل وینچر تھا جو مقمل طور پر رنگین بنائے گیا تھا اور اس کی پروڈکشن شروع ہوئی اس فلم میں گرودت کو مردانہ کردار ادا کرنا تھا اور نمی مرکزی کردار میں تاہم بنیس سو چو سٹھ میں مرکزی اداکار گرودت کا انتقال ہوا تو شوٹنگ رک گئی عاصف نے سنجید مارکو مردانہ کردار میں دوبارہ کسٹ کیا اور فلم کی پروڈکشن دوبارہ شروع کی فلم کی تیاری کے دوران کے عاصف نو مارچ بنیس سو اکھتر کو اڑتالیس سال کی امنوں میں انتقال کر گئے اور فلم کو ترک کر دیا گیا عاصف کی اہلیا اختر عاصف جو کہ دلکونہ کی چھوٹی بہن تھی انہیں فلم کو نامکامل شکل میں ریلیس کیا یہ تھی یہ تھی کہ عاصف کے بارے میں کچھ معلومات ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سننے کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایسی کے ساتھ کی ویڈیو